اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ اور شرجینہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ روباب کے جانب سے ان پر کی جانے والی توہین اور مصطفیٰ کے والد کی طرف سے محبت میں مارا گیا تھپڑ دونوں ناقابل برداشت ہو چکے ہیں اس منظر میں کافی جذباتی مناظر دیکھنے کو ملیں گے شرجینہ مصطفیٰ کو حسنہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مصطفیٰ ایک دن تمہیں ضرور پتا چلے گا کہ روباب جیسی لڑکی نے تم پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا ہے مصطفیٰ جواب میں کہتا ہے کہ شرجینہ مجھے صرف تمہاری فکر ہے ان لوگوں کے الزام لگانے کی کوئی پرواہ نہیں لیکن اس میں تمہاری بھی توہین کی گئی ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا اس صورتحال کی وجہ سے مصطفیٰ اور شرجینہ گھر چھوڑ رہتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ نئے چیلنز کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں مصطفیٰ شرجینہ سے کہتا ہے تم واحد ہو جس نے مجھ سے کچھ امیدیں وابستہ کی ہیں بچپن سے آج تک کسی نے مجھ سے کبھی کوئی توقعات نہیں رکھی سب کو یہی لگتا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن جب شوہر کی زندگی میں ایسی بیوی ہو جو اس کا حوصلہ بڑھاتی ہو تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے دوسرے جانب دل کو بھی یہ بات کھٹکتی ہے کہ مصطفیٰ اور شرجینہ گھر چھوڑ چکے ہیں لیکن ان دونوں کی علیتگی ممکن نہیں اگرچہ وہ گھر چھوڑ بے دیں لیکن وہ ہمیشہ ساتھ خوش رہیں گے رباب کو آہستہ آہستہ شک ہونے لگتا ہے کہ اس کا شوہر عدیل اسے دھوکہ دے رہا ہے وہ عدیل سے کہتی ہے مجھے دھوکہ مت دینا کیونکہ بہت سے لوگ مجھے کہہ چکے ہیں کہ تم میرے پیسے کی وجہ سے میرے ساتھ ہو اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر مجھ سے سچی محبت کرے نہ کہ صرف میرے پیسوں کی خاطر میرا ساتھ دے عدیل جواب دیتا ہے رباب تمہیں کیا ہو گیا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہیں کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن رباب کہتی ہے مجھے اب تم پر شک ہو گیا ہے کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو یہ ڈرامے کی کہانی کا ایک بڑا موڑ ہوگا جس میں رباب کو حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اس کے دوست اسے عدیل کے تمام راز دکھا دیں گے جہاں وہ کسی اور کے ساتھ ملوث ہیں رباب کو یہ جان کر شدید غصہ آتا ہے اور وہ اپنی دوست اسے کہتی ہے تم میرے شوہر کے ساتھ کیسے رابطہ رکھ سکتی ہو تم میرے بسپن کی دوست ہو تم نے میرے ساتھ یہ کیسے کیا اس پر رباب کی دوست جواب دیتی ہے تمہیں تو خود کہتا تھا کہ تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ تمہیں دھوکہ دے رہا تھا ڈرامے کی اس اپیسوڈ میں کافی الجنے اور جذباتی مناظر شامل ہوں گے جہاں مصطفیٰ اور شردینہ اپنے حق کے لئے لڑیں گے اور وہ باپ کو اپنے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا مزید جاننے کے لئے دیکھتے رہے ڈراما ورشیب ویوز